آج مجھے ہماری پی ٹی آئی کی جو پنجاب اسیمبلی میں پارلیمانی پارٹی ہے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور یہ واقعی میں ارز کروں کہ ایک شرف تھا جو جذبہ آج میں نے یہاں دیکھا جو حمد میں نے یہاں آج دیکھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو پنجاب میں بربریت ہوئی ہے پچھلے دو سالوں میں میں سمجھتا ہوں کسی محذب معاشرے میں صدیوں میں ایسا نہیں ہوا انگریز کے دور میں ایسا نہیں ہوا یا چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے یا ہمارے منتخب ممبران کو اٹھایا گیا ہے ان کو زد و قب کا نشانہ بنایا گیا ہے لیکن آج مجھے ان تمام ہمارے جو معزز ممبران ہیں ان کا عظم پختہ نظر آیا ان کی حمد جو ہے وہ ایسی ہے جس کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تو آج میں بہت یہاں سے اپنا اپنا حوصلہ مزید بڑھا کر جا رہا ہوں مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ قوم بلا شبہ جاگی ہوئی ہے ہمارے منتخب ممبران بلا شبہ اس قوم کو آگے لے کر جانے کے لیے تیار ہیں جو جھوٹ کا ہمارے اوپر نظام مسلط کیا گیا ہے آٹھ فروری کے الیکشن کو جیسے چھرایا گیا اس کے بعد جو زد و قب اور بے ایمانی کا ایک نظام ہم پر قائم ہے اس نظام کو ہم زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم آگے ہی بڑھیں گے لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت اڈیالا جیل میں وہ ایک غیر انسانی فیل ہے ان کو بیس بائیس دن قید تنہائی میں رکھا گیا ان کی بجلی بند کی گئی ان کو ناکس کھانا دیا گیا ان کی آج بھی اپنے بچوں سے فون تک پر بات نہیں کرائی جا رہی تاریکیوں میں ان کو ڈالا گیا لیکن ان سے جب کل ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک ہی بات کی انہوں نے کہا میں ایک قدم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جیل میں بند ہوں اور مجھے یہ سو سال بھی بند رکھیں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ہماری جد و جہود شرافت کے لیے ہے ہماری جد و جہود ظلم کے خلاف ہے فریب کے خلاف ہے اور یہ جد و جہود جاری رہے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے ہم ایک نئے پاکستان کے دھانے پہ کھڑے ہیں اس سے آگے کامرانیاں ہیں شادابیاں ہیں انشاءاللہ ہم اس تمام جھوٹ کے نظام کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے تو آج میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے حوصلے جوان ہیں ہمارے ممبران ہمارے ساتھ ہیں مستحکم ہیں متحد ہیں پی ٹی آئے ایک بہت بڑی قوت ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے کوئی ہمیں ڈران نہیں سکتا کوئی ہمیں دھمکا نہیں سکتا ہم اعتجاج کا اعلان بہت جلد کریں گے اور یہ ملک دیر اعتجاج ہوگا ہم ہرگز اس ملک کو تاریخیوں میں نہیں ڈوبنے دیں گے 26 آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی روح پر حملہ کیا گیا ہے عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ پر مجھ پر ظلم ہو تو ہمارے پاس کوئی عدالت نہ ہو جہاں ہمیں دادرسی ملے اب بات ہو رہی ہے ستائیسویں ترمیم کی اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں قائم ہو کسی تاریخ کمرے میں آپ کو اور مجھے سزائیں دی جائیں اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس اپیل نہ ہو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا معاملہ ہے اس ملک میں شرافت کا معاملہ ہے گھروں میں داخل ہوئے ہیں یہ بچیوں کو بیویوں کو بیٹیوں کو مارا پیٹا گیا ہے برسو اسلامباد میں ایک پریس پریس کانفرنس میں میں شامل تھا جہاں ہمارے حاجی امتیاز صاحب کے گھر والوں نے بتایا کیسے ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہماری بہن کو ننگے پاؤں ننگے سر کھینچ کر ان کے کمرے سے نیچے لائیا گیا ان کے ننگے پاؤں پر ایک شخص موٹے بوٹ پہن کر کھڑا ہوا اور ان سے پوچھتا رہا کہ ان کے خاوند کہاں ہیں تو یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں ہمارے پاس اب کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے کامرانی پائیں آپ یقین رکھئے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوئی ہے رات چتنی بھی تاریخ ہو اس کے بعد سہر نے آنا ہی آنا ہے تو ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے عوام کی انسانیت کے لیے اعترام آدمیت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے ہم ثابت قدم رہیں گے کیونکہ ہمارا لیڈر ثابت قدم ہے وہ اڈیالا جیل میں ایک شیر کی طرح بیٹھا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں اور ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے تو میں بچھر صاحب کا بہت بالخصوص شکر گزار ہوں آج جو گفتگو کی ہمارے ممبران نے اس میں ایک بات سب سے نمائی تھی اور وہ بچھر صاحب جو ان کی جو رہنمائی ہے جو محبت ان کے لیے جس کا اظہار کیا گیا وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بنا کے ایسی بات کرے وہ دلوں سے پھوٹ رہی تھی وہ محبت یہ بات بالکل واضح تھی تو ایک یہ متحد جماعت ہے اس کو ایک بہت فعال لیڈرشپ میسر ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے انشاءاللہ یہاں سچ کا شرافت کا نظام قائم ہوگا جو پارلیمانی میٹی میں آپ کے ساتھ کیا گیا اس کا لاحی عمل کیا ہے کیا ڈیٹھ فائنل ہوئی ہے آپ کے اگلا پڑاو کون سا ہوگا ابھی میں یہاں تفصیلات نہیں بتا سکتا انشاءاللہ آج شام تک تفصیلات سامنے آئیں گی ہم اعلان کریں گے اور یہ بہت موثر اعتجاج ہوگا دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کی اپنی رائے ہوا کرتی ہے ہم فراست سے آگے بڑھیں گے ہم نے ایک دیواروں سے ٹکرے نہیں مارنی جس کو شوق ہے دیواروں سے ٹکرے مارنے کا وجہے ٹکر مارے ہم ایک نظم کے تحت آگے بڑھیں گے ہماری سٹریٹیجی بہتر ہوگی اگر کوئی خامی تھی ماضی میں تو اس کو ہم دور کریں گے ہم عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے دیکھیں تمام آپشن ہمیں حاصل ہیں یہ تمام جائز سیاسی آپشن ہے آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہر قسم کے اتجاج کی آواز بلند کرنے کی بیٹھنے کی یہ جو آپ کا اتجاج ہے اس کو لیڈ کون کرے گا یا ماضی کی طرح جو لیڈرز ہیں وہ ورک فران ہم کریں گے نہیں نہیں ہم سب موجود ہوں گے اور ہم اس کو ایک منظم طریقے سے آگے چلائیں گے دیکھیں اتجاج جو ہے وہ قوم کرے گی آپ دیکھیں گے یہ صرف سیاسی ورکر نہیں ہوں گے قوم باہر نکلے گی کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے ان کی ماں کا معاملہ ہے ان کے والدین کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیں گے یہ قومی اتجاج ہوگا نہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ خالصتن ایک گھریلو خاتون ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں کوئی رول ادا کرنے کا نہیں جی علیمہ خان صاحبہ بھی خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان کا تعلق ان سے ایک بھائی اور بہن والا ہے وہ کوئی سیاسی رول ادا نہیں کریں گے دیکھیں ہمارا اتجاج ہمیشہ پر امن ہوا ہے ہم نے کبھی کوئی انتشار پیدا نہیں کیا یہ ریاست کی اور پنجاب حکومت کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے کہ ٹیر گیس چلائی جائے حملے کیے جائیں پر امن اتجاج کو یہ جان بوچ کر خراب کرنی کی کوشش کرتی ہے ہماری طرف سے کوئی بدنظمی نہیں ہوگی دیکھیں ایک میں روکوں گا آپ کو اتفاق کے رائے ہرگز نہیں ہوا چھبیسویں ترمیم اغبا کے نتیجے میں ہوئی جبر کے نتیجے میں ہوئی لیکن آپ کا سوال میں جی 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 فرمائی ہاں جی اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ کے ستائیس کی آئینی ترمیم کومہ یہی تفاقے رائے ہوا پی ٹی اے کی بس کیا آپ کا ایک سی اے میں وہ آواز دیتے ہیں سی امرو پر چیز بلاتے ہیں اور کوئی موٹیویشنل نہیں ہے کوئی بہت بڑی کوئی موٹیویشنل تحریف جو ہے دیکھیں میں اسی لئے ارس کر رہا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا تعلق کوئی صرف پی ٹی آئے سے نہیں ہے اگر ہماری عدالتوں کو بند کیا جاتا ہے فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں تو یہ ہر پنجابی کے لیے ہر بلوچ کے لیے ہر پختون کے لیے سندھی کے لیے گلگت بلتستان کے رہنے والوں کے لیے آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے لیے ایک خطرہ ہے ایک حملہ ہے ان کی آدمیت پر ان کی انسانیت پر کہ آپ کو ایک بند کمرے میں کوئی میجر کرنل سزا دے اور اس کے بعد آپ سالوں جیل میں پڑے رہے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں بلکل عدلیہ کو محکوم کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں اس ملک پر ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہو ایک خوف کا نظام ہو یہ پی ٹی آئے کا معاملہ نہیں ہے اس لیے ہم پوری قوم کوئی آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو کیا پی ٹی آئے کو یقین ہے کہ جو یہ نئی سرگرمی ہے بلکل امریکن پریزیڈنشل الیکشن بھی قریب ہے تو کوئی ربط ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے کا نہیں اس کا کوئی امریکی الیکشن سے کوئی تعلق جو آپ نے نوٹسز جاری کیے تھے اپنے منحریف عراقین کو خاص طور پر زین کریشی کے حوالے سے بتائیے گا کیا انہوں نے وضاحت دے رہی اور آپ مطمئن ہیں ان کے جواب سے دیکھیں ایک جواب آیا ہے لیکن ابھی ہم ان کو ہیرنگ دیں گے ان کو بلائیں گے تمام جن لوگوں کو بھی ہم نے شوکاز نوٹس دیں ان کو بلا کر سنا جائے گا اور اس کے بعد ایک ہماری کمیٹی ہے جو یہ ان کو سنوائی دے گی وہ فیصلہ کرے گی اور یہ جلد ہو جائے گا انشاءاللہ سلمان صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سینیٹر بن جاتے ہیں کس طرح ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہ بھی صاحب سے سب کے سامنے ہیں اب اگر ستائیس میں یا چھبیس میں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے منظور کروانا تھا ووٹ ڈال لیے ستائیس میں آتی حکومت منظور کروانا گی تحریک انصاف کیا احتجاج کے ذریعے ساتھ سے چیزیں روکنا چاہتی ہے جہاں پارلیمنٹ میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو ان چیزوں کا راستہ کس طرح روک گیا نہیں دیکھیں پارلیمنٹ میں تو ہم ہیں لیکن اگر وہ کسی کو اغوا کر کے اس پہ دباؤ ڈال کے مار پیٹ کر کے ووٹ ڈالواتے ہیں دیکھیں پچھلی بار منگل صاحب کی پارٹی کے ممبران کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کس طرح ایک صاحب کو لایا گیا گاڑی سے کس طرح نکال کے ان سے ووٹ ڈالوایا گیا اور جب انہوں نے حقیقت بیان کی تو ان پہ پھر تشدد کیا گیا ان سے اس بیان کو واپس لیا گیا اور منگل صاحب پہ مقدمہ بنایا گیا تو یہ حالات ہیں جن میں لوگوں سے ووٹ ڈالوائے جا رہی ہیں اگر آئندہ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہوگا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ معاملہ پوری قوم کا ہے پوری قوم کو اتجاج میں اٹھنا ہے یہ مزاق صرف کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا یہ ظلم صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے